السلام علیکم آئی ویڈو فیملی آئی ہوپ کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے ویلکم ہو گیا میرے چینل پر تو ویلیج والی باجی نے آج اپنے ویلوگ میں کہا تھا کہ ڈی ڈی کو کہ اس کو ساڑھ ہے ہم سے اور وہ ہمارے بارے میں اٹی سی دی پکواس یاد کرتے ہیں اور اپنی ماں بہن کی فکر نہیں ہے اور اس کے علاوہ یہ بھی کہا تھا کہ سعودی والی باجی کچھ نہیں بولتی ہیں نہ میں بولتی ہوں پھر بھی یہ ڈی ڈی ہمارے بارے میں بولتے رہتے ہیں اور ساتھ میں ستارہ کا بھی نام ملا رہی تھی کہ ستارہ بھی کچھ نہیں کہتی ہیں تو اس کے جواب میں ڈی ڈی صاحب نے جو جو باتیں ریویل کی ہیں وہ زبردست ہیں وئی اور مزہ آ گیا ہے یہ بات سن کر اور ستارہ کے لیے ہم بہت خوشی ہو رہی ہے بہت خوش رہے ستارہ ہمیشہ اسی طرح سٹرونگ رہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری معصوم سے ستارہ جو ہے وہ نہیں سمجھ رہی ہے لیکن ماشاءاللہ ماشاءاللہ ستارہ حسین سب کو سمجھتی ہیں تو ڈی ڈی صاحب نے بتایا کہ ویلیج والی باجی جو ہیں انہوں نے فون کر کے کہا ستارہ حسین سے کہ جو ابو کے ٹکٹ کٹوا رہی ہو تو اس میں ہمارا نام لے لو کہ ہم نے ٹکٹ کروائے ہیں تو اس پر ستارہ حسین نے کہا کہ بھئی ٹکٹ تو میں کروا رہی ہوں تو پھر آپ کا نام کیوں لوں تو بڑی اچھی بات لگی ہے ستارہ حسین اپنے لئے سٹینڈ لے رہی ہیں زبردست اس کے علاوہ ڈی ڈی صاحب نے کہا کہ چاچو جب لڑائی ادھر سے منہ نہ ہونے لگا تو چاچو انور کو روکا گیا تھا جس پر ستارہ نے کہا تھا اگر چاچو انور روکے جا رہے ہیں تو ویلیج والی باجی بھی نہیں آئیں گی تو ڈی ڈی صاحب کہہ رہے تھے کہ آپ جو کہہ رہی ہو کہ ابو آئیں گے تو آپ آو گی ستارہ یہ گھر میں تو ایسا تو ہو نہیں سکتا ہے آپ کے شوہر تو آ سکتے آپ نہیں آ سکتی ہو لیکن اگر آپ آ بھی گئیں تو ستارہ حسین کے ویلوگ میں نظر نہیں آو گی کیونکہ اگر آپ نظر آئیں تو پھر چاچو انور کو بھی ستارہ حسین دکھائیں گی کیونکہ یہی بات تے ہوئی تھی یہ بڑی زبردست بات ہو گئی اس کا مطلب ہے کہ کھل کر اچھے طریقے سے ویرج والی باجی سامنے آ چکی ان کی کرتوت سیاہ سامنے آ چکے ہیں اور یہ قبضہ کر کے بیٹھی ہوئی ہیں ان کے بھائی پر اور اس طرح کی امی کے بیٹے پر تو کیا ہوا لیکن یہ ہے کہ ایک دن ایک دن تو کرتوت سیاہ کھلی جاتے ہیں اس کے علاوہ ڈیڈی صاحب نے ایک اور بات کہی کہ بھائی جب تمہیں میری ماں بین کی بڑی فکر ہو گئی ہے انہی مہینوں کی بات تھی کہ جب آپ نے وائز لیک کی تھی اور یاد ہوگا فرینڈز کہ اس وائز میں کیا تھا اس وائز میں گالیاں تھی جو ساجی صاحب اور ستارہ کو دے رہی تھی بڑی باجی تو بات یہ کہ وہ یہی بات کہہ رہتے تب آپ لوگ ان کو برا کہہ رہی تھی ان کی وائز لیک کر رہی تھی اور آج وہ اچھی ہو گئی تو اس لیے اچھی ہو گئی نا کہ وہ سعودیہ والی باجی کے ساتھ ہے ان کی سپورٹ میں کھڑی ہوئی ہیں تو یہ بالکل ٹھیک بات ہے کہ آپ جو ویلیج والی باجی اسی کے ساتھ ہوئی نا اسی سے ظاہر ہو جاتا ہے کہ ویلیج والی باجی کہاں کھڑی ہوئی ہیں ویلیج والی باجی سعودیہ والی باجی کے ساتھ کھڑی ہوئی ہیں تب ہی آج ان کو بڑی باجی اور ان کی بیٹی کی فکر ستانے لگی ہے اور ان کے اوپر بات کرنے لگی ہیں کہ بھئی ایسا بیٹا ویسا بیٹا ہے لیڑی تو یہی آپ کو کتنا بھی کہہ لیں اس دن بھی میں نے کہا تھا کہ ہی ویلیج والی باجی نے جب یہ کہا تھا کہ ہم نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے چلو مان لیتے کہ تم صحیح ہو لیکن تمہیں کیا ضرورتی ہو تم پہلے سے بوتی جب وہ باتیں کر رہے تھے آپس میں میرے یہی جملہ جو تھا نا بہت زہر بھرا لگاتا ہے اس ویلیج والی باجی کا کہ یہ کیسی خاتون ہے جو بہت لگانی ہیں غلط بات پر جو کہ ہو ہی نہیں سکتی یعنی ستارہ حسین کو بھر سے گندہ کر رہی ہے اپنی دوڑ مڑوڑ کے باتیں کرنے میں اس کے علاوہ ڈیڈی صاحب نے کہا کہ میرے پاس اتنے سارے ثبوتیں جاؤ پروفیسر سے پوچھو کہ تم اس کے پاس کیوں جاتی تھی اور سارے کی گھر کی خبریں لیگ کر کر کہ اس کو بتاتی تھی تو میرے پاس بھی اتنے سارے ثبوتیں کہ کیا کیا باتیں تو ہم نے پروفیسر سے بتائی ہے اس کے علاوہ اپنے اببو جی اببو جی کر رہی ہو تم ہی تو تھی نا جو اببو جی کے موپر تھپڑ مارے تھے تو آج تمہیں اببو جی بڑے عزیز ہو گئے ہیں اور میرے پاس بہت ساری باتیں ہیں جو میں بتا سکتا ہوں اور یہ وہ کہہ رہے تھے لیکن یہ ہے کہ تمام باتوں میں جو کہ میں نے ابھی ڈیڈی صاحب کے سنی ہے مو سے اور ان میں اتنی باتیں نکل چکی ہیں جس سے ہم بار بار یہ پریشان ہوتے تھے سپورٹرز کے ستارہ حسین کے اردگرد تمام دشمنی دشمن اور ستارہ حسین کے اس طرح بچیں گی لیکن ما شاء اللہ سے ستارہ حسین کو بچنے کا طریقہ آ چکا ہے اور وہ سٹرونگ ہوتی جا رہی ہیں اور وہ اب کسی بھی مشکل میں نہیں آئیں گی اور اللہ میں انشاءاللہ ان کی مدد بھی فرمائیں گے کہ اتنی بڑا سٹیپ بھائی کے لیے لیا ہے اور تب ہی تو دیکھئے نا کہ اتنے دنوں سے یہ مبارک بات کا نہ دینا یہ سب کچھ بھائی صاحب بھی نراز ہوں گے یقینا کیونکہ وہ مجبور ہیں اور کیا کریں وہ نہ وہ ہم سے ملتے تھے لیکن جب سے آپ نے آگ لگائی ہے تو وہ اب ہم سے ملتے بھی نہیں ہیں ہم بلیج جاتے ہیں مگر وہ ہم سے ملقات نہیں کرتے ہیں کیونکہ لازمی بات ہے وہ اپنا گھر دیکھیں گے ماشاءاللہ سے اتنی ساری بیٹیاں ہیں اور بچے ہیں تو پھر ان کے لیے دیکھنا سوچنا پڑتا ہے کیا فائدہ ہے کہ گھر میں جھگڑے فساد ڈالے جائیں اور اپنے بچوں کے لیے آپ سوچنا پڑے گا بڑے ہو رہے ہیں ان کی شادیوں کے بارے میں سب کچھ تو اس لیے فاروق صاحب جو ہیں وہ نہیں لڑتے بحث وحث نہیں کرتے ہوں گے اور یہی وجہ ہے کہ ستارہ حسین ہو یا ان کی امی ہو اسی طرح سے فاروق صاحب کو بھی دباؤ نہیں ڈالتی ہوں گی کہ اپنے گھر کو لے کے چلیں جیسے بھی ہے آپ کیا کر سکتے ہیں یہ تو سب کو پتا ہے کہ ڈان فیملی کی خاتون ہے وریج والی باجی اور وہ آج جشن منا رہی تھی اپنے ویلاغ میں وریج والی باجی ان ایکس ڈیڈی کی ایکس نے کار خریدی تھی اس کا جشن منایا جا رہا تھا آپ اس میں کھا پی رہتے ہیں اچھا ڈیڈی بھائی نے یہ بھی کہا کہ یہ جو اپنے بہن بھائی ہیں یہ ایک دوسرے کی شکل بھی دیکھنا پسند نہ کریں ملہ نہ پسند کریں ایک دوسرے سے مگر یہ صرف اپنے اپنے مفادات کی خاطر ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں تاکہ فتنہ پھیلا سکیں یہ بالکل ٹھیک ہے میں پہلے بھی یہ بات کہہ چکی ہوں کہ جب کوئی ڈان یا کوئی برے لوگ اپنا کارروائی کرتے ہیں تو اکیلے کریں گے تو پھر وہ آگے نہیں چل سکے گی فتنہ آگے نہیں بڑھ سکے گا لہٰذا انہیں گروپ بنانا پڑتا ہے اور اس گروپ میں اٹیج رہنا پڑتا ہے ایک دوسرے سے کم از کم اس بات کے لیے تو وہی بات ہے ویرج والی باجیوں یا سعودیہ والی باجیوں وہ اپنے دیور کے ساتھ یا نندوں کے ساتھ اٹیج ہو یا ان کی نندے اور دیور ان کے ساتھ اٹیج ہو ان تمام کا مائنڈ سیٹ ایک ہی ہے اور ان کا حدف بھی ایک ہی ہے وہ ہے ستارہ آسین اور ان کی امی تو پھر وہ ایک جگہ ہو جاتے ہیں جب بھی ان کو کوئی کاروائی کرنی ہوتی ہے اور ویسے بھی ایک ساتھ رہتے ہیں ورنہ تو ایک دوسرے کی شکل بھی نہ دیکھیں یہ لوگ